عمران خان صاحب جو قبل از وقت انتخابات کے حامی ہے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد انتخابات حکومت کرائے انتخابات کرانے کا اعلان کرائے وہ کیا وہ اب صوبائی اسمیلیہ تحلیل کرنے کا آپشن استعمال کریں گے سجاد میرزا اصل میں دیکھی ہے یہ اس وقت عمران خان اسی سیچوئیشن میں گرفتار ہے جس سیچوئیشن میں ایک زمانے میں پی ڈی ایم تھی اس وقت عمران خان کے لیے یہ کام کرنا آسان نہیں ہے کہ وہ دونوں اسیمیلیاں توڑ دے اور بلکل بے یارو بددگار ہو کے بیٹھ جائے اور پھر انتظار کرے کہ وفاق بھی اس دباؤں میں آ کر اسیمیلیاں توڑے اور عام جنرل ایلیکشن ہو جائیں جبکہ سندھ میں شہر کے بلوچستان میں جنرل ایلیکشن نہیں ہو پائیں گے اب صورتحال بلکل اس طرح کی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ وہ اسیمیلیاں توڑے لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل کام ان کے لیے یہ ہوگا کہ پنجاب میں وہ پرویز دلائی کی حکومت کے ساتھ کیسے چل پڑتے ہیں وہ بزدار کی حکومت نہیں ہوگی اور اگر پرویز دلائی بلکل جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو بہت حسان ہے عمران خان کے ہمیں تو ایک منٹ پر کہے تو میں سیمیلی توڑنے کو تیار ہوں میرے پر طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو کہنے کو تو اس سب باتیں آسان ہیں لیکن اس سے بہت سے مسائل پائدہ ہوتے ہیں ابھی تو لگتا یہ ہے کہ پرویز دلائی کی ایڈیکشن کے رسٹر میں بھی رکافٹیں ڈالی جائیں گی جیسے کہ آج حکومتی جماعتوں کے اتحاد میں ایک بات کہی ہے کہ تمام پرنکل پارٹیاں بلوچستان کی دوسرے ملکل دوسرے لگوں پارٹیاں اس بات کی کوشش کریں گی کہ ہم عمضہ شریف کی حکومت کو بچانے کے لیے جو کچھ ملک کر سکتی ہیں وہ کریں تو یہ سارا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے اسیمیلیاں توڑ دی صوبے کی خیبر پکتونکہ کی اور پنجاب کی اور یہ سمجھا کہ جنرل ایکشن کے لیے فضا آبار ہو گئی ہے یہ ویسے ہی کہانی جیسی میں نے کہا کہ خود پی ڈی ایم اس سے گزرتی رہی ہے کہ اگر ہم سریفے دے دیں گے ہم اگر دردہ دے دیں گے ہم اگر وہ کر دیں گے تو یہ نتائج نکلیں گے اور پھر سوچتے کہ اگر یہ نتائج نہ نکلے تو ہم کیا کریں گے اس وقت تھی صورتحال یہ ہے کہ امران خان اس مقمت میں ہے کہ اگر کہیں یہی نہ ہو الیکشن کے لیے جو آپشن موجود ہے وہ موجود نہ ہو اور امران خان بھی سوچ سمجھ کے کام کر رہا ہے اس نے ہی ہدایت دی دی ہے کہ اسٹیبیسمنٹ کے خلاف کچھ پات نہ کی جائے دونہ ہیں ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبیسمنٹ کے خلاف بات کرنے سے روک ہے شیخ عزیم نے یہ بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ امران خان بھی کچھ ایسی پالیسی پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ وہ ٹکر بار کے سب کچھ توڑنا نہیں چاہتا اپنے سر سمیت بلکہ کچھ بچ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ اگر اسٹیبیسمنٹ کے ساتھ ٹکڑاؤں نہیں جینا چاہتا تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا اسٹیبیسمنٹ اس کو اجازت دے گی کہ وہ سویوں کی حکومت دے کر ایک کرایسیس پیدا کرے فیلال تو فوری طور پر ایسا نظر نہیں آتا میں بار بار کہتا ہوں کہ آئندہ دو تین مہینے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر بہت اہم ہیں اس سرسلے میں شاید کوئی فیصلہ پر ہم پہنچ پائیں اس سے پہلے مجھے ممکن دکھائی بھی دیں